اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں ٹرائے کر رہی ہوں دیسی مرگا شوربے والا تو اس کی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں آج تو میں نے ایک آدھا پیاز لے لیا تھا اس کو لائٹ براؤن کیا ہے ہلکا سا بس ایک اس کا کلر چینج کیا اس کے بعد پھر ایک ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیس ڈالا ہے ساتھی میں نے چکن ایڈ کر دیا تاکہ پھر اس میں چکن میں سمیل نہ رہے اور اس کی بھونائی اچھی طریقے سے ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ ایک چکن کا آجائے پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون میں ڈالا ہے نمک ایڈ کیا ہے تاکہ بوٹیاں جو ہیں وہ پھیکی نہ رہیں اس پر تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھی پھر یہ یہ سمیل بھی نہیں کرتا نمک ایڈ کر دو ساتھ پھر اس کے بعد اس کو File کرنے کے بعد پھر اس میں دیڑ میں نے�پاٹر لیا تھا دو ہری ملچ لی تھی اس کو میں پیسٹ بنائے پیسٹ بنانے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے کافی بنائی کرنی ہے بنائی کر کے پھر ہم نے اس میں زیرہ ڈالا ہے تقریباً 1.5 سٹری سپون حلدی ڈالی ہے میرچے ڈالی ہیں دو ٹیبل سپون لیکن آپ نے اپنے ہی حساب سے ڈالنی ہے مسالے جو آپ کے گھر پر یوز ہوتے ہیں جیسے میرے گھر پر سپائیسی کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں میرچے زیادہ ایڈ کی جاتی ہے اس میں آپ گھرم مسالے ایڈ کر سکتے ہو میں نے نہیں کیا کیونکہ پھر میرے گھر والوں کو گھرم مسالے کا ٹیسس اچھا نہیں لگتا تو میں نے نہیں ایڈ کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے تب تک کرنی ہے جب تک آئل سپریٹ نہ ہو جائے اچھی طریقے سے تو اس کو آپ نے بنائی کرنی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی مکس ہو جائے اس کا جو دہی پانی چھوڑے گی اس کا اپنے پانی خوش کر لینا ہے اور بلکل ڈرائے کر لینا ہے پھر اس میں ہم پھر اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک لٹر پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ دیسی چکن ہے دیسی مرگا ہے تو اس وجہ سے وہ کافی ٹائم بعد گلتا ہے اس کو گلانے کے لیے میں کافی پندرہ منٹ کا میں نے پریشر دیا تھا اس کو تو ایک لٹر کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اس کو پھر میں نے پریشر پر لگا دیا تقریباً پندرہ سے پندرہ منٹ بیس منٹ تک میں نے اس کا جو ہے وہ پریشر کو کر چلنے دیا اس کے بعد میں نے اس کو کھولا تو یہ اس کی سیچویشن اس طرح ہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ اب ہم نے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ رکھنے کے بعد اس میں زیرہ ایڈ کر دیں آپ اس کا مدب زیرے کا دم دے دیں آپ اس سے بہت پیری خوش بہتی ہے تو یہ ہماری فائنل پروڈکٹ ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا تینکیو